اسلام علیکم دوستو میں ہوں لیزوان اور آج ہم نے بنائی ہے سبز مرچ والی چکن کڑاہی فل سپائسی بہت مزیدار یہ کڑاہی تیار ہوتی ہے سپائسی کھانے والوں کے لیے یہ ایک بہت اچھا گفٹ ہے تو آئیں دیکھتے ہیں یہ سبز مرچ کڑاہی ہم نے کس طرح تیار کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچاس ساٹھ گرام چھوٹی والی تیز والی ہم نے سبز مرچیں لیے اور قریب دو چمچ دھنیا لیے سبز ان دونوں چیزوں کو ہم نے ملا کر گرینڈر میں پیس لینا ہے اگر آپ بہت زیادہ سپائسی کھانے چاہتے ہیں تو سبز مرچیں سو گرام بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سو گرام گھی یا کوکنگ آل لیں گے اس میں آدھا کلو یعنے پانچ سو گرام چکن اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا رنگ بدل جائے اب اس کا رنگ بدل چکا ہے اب اس میں دھائی سو گرام دہی شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے پیساو آدھا کور لیسن ہم نے سبز مرچوں کا پیسٹ تیار کیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اونا چمچ یا ہسپے دائی کا نمک آدھا چمچ پیساوہ گرم سالا آدھا چمچ حلدی یہ شامل کریں گے اب اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کو ہم اور اس کو اتنا پکائیں گے کہ ہمارا گوشت گل جائے اگر ضرورت ہوئی تو ہم اس میں پانی بھی شامل کر سکتے ہیں ہمارا اچھے طریقے سے فرائی ہو رہا ہے اور تقریباً گل چکا ہے تو بس ہم اس کا پانی خوشک کریں گے اگر آپ کا گوشت نہیں گلتا تو آپ تھوڑا مزید پانی ڈال کر اس کو گلا سکتے ہیں اور جتنا ہم خوشک کرنا چاہتے تھے یہ اتنا خوشک ہو چکا ہے اگر آپ مزید خوشک کرنا چاہتے ہیں تو مزید پکا لیں اس کو مزید خوشک ہو جائے گا تو اس موقع پر ہم چولا بند کر دیں گے سبز مرچ کڑائی ہے اس لئے سبز مرچ ہی کی ہم گانش کریں گے اور باری کٹا ہوا ادرک موسیقی